مارڈن فرم ہائر سکینڈل سکول تریگام کشتوار سے ہم بارت ارشن ٹری پہ لے جا رہے ہیں سی آر پی اف بٹالین فٹی ٹو سینٹرز اور فلی سکور کی طرف سے ہم ان کا بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے جا رہے ہیں ہم پہلے کشتوار سے باہر کبھی گئے نہیں ہیں کشتوار جینڈ کے سیٹے سے کبھی آم باہر گئے نہیں ہیں انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جا کے کرناڑکا کی جو سٹیٹ ہے جہاں پہ بینگلور ہیں وہاں پہ بہت بڑی سٹوار سے سی آر پی اف نے ہر سال ملا کر کے سو سے ادھیک بچوں کو اور دیش کے الگ الگ حصوں میں بھیجا ہے اس ورش یہ پندرہ بچے جا رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ جا رہے ہیں اس سے بچوں کی اندر کی جو در ہے یہ باہر نکل جائے موسیقی 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 ہم ایک دوسرے کو پولا کریں گے ہم ایک دوسرے کو پولا کریں گے ہم ایک دوسرے کو دوسرے کو پولا کریں گے ہم ایک دوسرے کو سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پولا کریں گے ہماری جو چوبتر ہے ہماری سوچ دولپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہم نے جو جانتا ہے ہاں سے اس لیے جائے بکس سے حسن کیا یا پھر ایکسپیرنس آسکتے ہیں اس سے ہم فاؤنڈیشن بناتے ہیں اس بنیاد پر ہم سوچ کے جو عمارتیں ہیں اس سے خدا جاتے ہیں تو اس بنیاد پر اپلے آپ سکول لائف میں ڈیولپ تے لیے جیسے کی آگے جا کے آپ جو اور بڑے ہو جاتے ہیں اور بنیدنے کی اچھی آپ کی بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بڑیا عمارتیں کھڑی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس چل کے بات آپ نے آپس میں بہتر ہو جائے گی اور یہ ہم ریشہ کے لئے یادگار دو رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ترگاہم کشتوار سے ہم بھارت ارشن ٹریپ پہ لے جا رہے ہیں سی آر پی آر پٹالین فٹی ٹو سینٹرز اور فلیس پور کی طرف سے ہم ان کا بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے جا رہے ہیں ہم پہلے کشتوار سے باہر کبھی گئے نہیں ہیں کشتوار جینڈ کے سیٹے سے کبھی ہم باہر گئے نہیں ہیں انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جا کے کرناتکا کی جو سٹیٹ ہے جہاں پہ بینگلور رہے ہیں وہاں پہ بہت بہت اچھی جگہ ہے وہ یہاں پہ لے جا رہے ہیں ہمیں سکریہ اگر آپ جو سہر پی آر پہ جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر جی میرا نام روحن رینا ہے میں ہائی سکینڈر سکول پلماڈ کا سٹوڈنٹ ہوں جی ہم سکریہادہ کرتے ہیں فیفٹی ٹو بٹالین سی آر پی آر پی آر کشتوار کا جس کی طرف سے کی ہم بینگلور جو ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ہیں وہاں پہ ہمارا ٹرپ ہونے جا رہا ہے حالو حالو اور کافی اچھا لگ رہے ہیں کہ ہم جو کبھی جمہو کشنیر سے بہاہر نہیں جا پایا آج ان کی طرف سے ساؤتھ انڈیا جو کی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کافی اچھی ٹیکنالوجی ہے ہاں جائیں شرکت کرنے والے کرسوار شائر کے اسکولی بچے اونکہ دھیا پر سی بطن میں انادی دیال بیٹی کمارڈنٹ آپ سبی کا بھار دشن ٹور کی فلیگ آف سائمانی میں حادث شواغت اب ہم ابھی نندن کرتا ہوں مجھے بتاتے ہوئے اتیاند حرش کے انبوتی ہو رہی ہے کہ کمارن مہدر کے مار دشن میں 52 بٹرین سی آر پی اف دوارا دنان 31 2014 سے 8 فیبری 2014 تک بھار دشن ٹور کے انترگر بینرو بھرمن کا ارجن کیا جا رہا ہے اس بھار دشن ٹور کارکن میں کسرہ شہر کے پندرہ سکولی بچے تتھا ان کے پریویٹشن میں شری واجش پریہار سکول کے ادھیاپک تتھا سی آر پی ایس آئی جی ڈی گوینٹیش صاحب شرکت کریں گے اس کارکن کے انترگر جی ٹورنگ پارٹی بینروز ستھت تتھا اعتراض سکھ ستھلوں کو بھہمن کریں گے تتھا بھارت کے ویوید کلچر ویوید سنسکرتی کو جاننے کا پیاس کریں گے ہمیں آشانی نیم پون وشواس ہے کہ اس کارکن کے تحت یہ ٹورنگ پارٹی اپنے گیان کو اور اپنے بھارت کی سنسکرتی کو سمجھنے کے طریقے کو اور بہتر کرے گی اور اس سے اپنے ویتیت کو نکھا کرتے ہوگے بھارت کے لیے آگے بھارت کی سنسکرتی کو اور مضبوط بنانے کے لیے آگے اپنا یوگدان کرے گی انہی شبدوں کے ساتھ میں اب میں منج پہ آمندد کرتا ہوں شریپانہ شیون کمان 52 بڑھائیں سی آپی اف کو کہ آپ اس سباہ کو سمجھت کریں مواد ہے جوان اور بھارت دشن پہ جانے والی ویدیارتی ویدیارتی جیون میں مجھے کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ جب سرکشا بلوں کی طرف سے مجھے بھارت کے کسی حصے کو شاسکیہ کھرچے پہ دیکھنے کے لیے بھیجا جائے لیکن اب بھارت سرکار کی طرف سے اور کینگری ریزر پولیس بل کے مادیم سے ویدیارتیوں کو ہر برش یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھنے کا مطلب ہے ہندوستان کے حصوں کو دیکھنا وہاں کی زندگی کو دیکھنا وہاں کی کلچر وہاں کی ہسٹری ان سب چیزوں کو دیکھنا اور جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا کہ ان جگہوں سے برابری کرنے میں آپ لوگ جو ہے وہ جمہوں سے پہلے بیلی بائی ار جانا پھر بیلی سے بانگلور جو ہے وہ بائی ار جانا میرا خیال ہے کہ یہ پتہ ہے تی تھری پہ اتریں گے یا کہاں پر تی تھری جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ایر پورٹ ہے یا وہاں آپ لوگوں کو جانے کا ملتا ہے تو اس کو دیکھنا جو جو چیزیں جو اچھی چیزیں جو بڑی چیزیں اور پھر ان سب کو لے کر کے خود کو اچھا کرنا ہے اور خود کو بڑا کرنا ہے بھارت درشن اس لئے اٹھا ہے کہ ہم بھارت کے باپن کا درشن کریں اپنے ملک کی اچھائیوں کا درشن کریں ہندوستان کی جو خوبصورت چیزیں ہیں ہندوستان نے جن جن چیزوں میں پرکی کی ہے بانگلورد جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا آئی ٹی حب مانا جاتے ہیں انفورمیشن ٹکنولوجی جو کمپیوٹر ہے ساپٹ ویر ہے انفوسیس جو ہے وہ بانگلورد میں ہے انفوسیس بانگلورد میں ہے ستیم جو ہے وہ بانگلورد میں ہے دنیا بھر کی کمپنیا تو وہ دیش کی آئی ٹی کیپٹل ہے تو ہمیں اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے ہم جب کشتیور سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کشتیور تاؤن سے باہر نکلنا نہیں اس کا مطلب ہے اپنی سوچ سے باہر نکلنا اپنی ذہنیت سے باہر نکلنا اور بڑی ذہنیت کی طرف جانا دیشنا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہمارا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ہے یا ان لوگوں کا ہے یا جو دلی میں رہتے ہیں جو کشتیور میں رہتے ہیں وہ سب تی تھری انہی کا ہے بینگلور بھی انہی کا ہے کندوستان کی ساری تلقی اس ملکی کی ساری خوبصورتی ہر اس ناغرک اور انسان کی ہے جو اس کے بارے میں سوچتا ہے تو چاہے وہ کشتیور والے ہو چاہے وہ کہیں کہ بھی ہو ان کے گروپ کا ایک کپٹن بنا دینا ہے تیچر جو ساتھ میں ہیں ان کے گروپ کا ایک کپٹن بنا دو کپٹن کی چیزوں کا فالو کرنا ہے ایک دوسرے میں مدد کرنا ہے اور سب سے رہ کر کشتور والوں اپنے بیچ میں کوئی بھید بھاو نہیں کرنا چاہے ریلیجن کا چاہے کسی چیز کا دس بارہ دن کے لئے ان چیزوں کو بھول دانا ہے دس بارہ دن کے لئے اپنے اچھی باتوں کو سامنے لانا ہے دس بارہ دن کے لئے کشتور کو بھول جانا ہے دس بارہ دن کے لئے اپنے کو دنیا کے ایک اچھا انسان بنانا ہے اور پھر لاب کر کے انہی چیزوں کو آگے لے جانا ہے بھارت درشن اس لئے باتا ہے کہ ہم بھارت کو دیکھتے ہوئے اس ملک کو دیکھتے ہوئے یہاں کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بھیتر کی اچھی چیزوں کو ہم سامنے لیں یقید ہم بھون پیر کر کے اور دیکھ کر کے آگے تو بھارت درشن ادھوڑا بھی جانا ہے بھارت درشن کا مطلب ہے کہ انسان میں اچھے بدلاؤ لانا ہے اور وہ بدلاؤ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آ جانے چاہیے یہ بھارت درشن کا مطلب ہے ہمارے ذہن میں اچھی باتیں آ جائیں اچھے سوچ آ جائیں اچھے خیال آ جائیں یہ بھارت درشن کا موقع ہے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس اس میں جا رہے ہیں وہ دس دن کے بعد بہتر ہو کر کے لوگیں گے دنیا کو لے کر کے ان کی سمجھ جو ہے وہ بہتر ہوگی اور سب سے بہتر اپنے ملک کو لے کر کے ان کی سوچ جو ہے وہ بہتر ہوگی بھارت درشن کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے میں آپ سبھی کو شب کامناہ دیتا ہوں ٹھیک تلکے سے جانا ہے جہاں بھی جائیں گے بانگلور میں چھاپ چھوڑنی ہے یدھی کوئی پویٹری کر سکتا ہے اس کو قویٹہ پڑھنے چاہیے یدھی کوئی سپیچ کر سکتا ہے اس کو ووٹا تھانکس کرنا چاہیے یدھی اور کوئی کچھ کر سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے کہیں پر بھی جائیں لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ کشتوار کے سٹوڈنٹس آئے تھے اور وہ بہت ہی بڑی آتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کو یہ بھارت درشن اچھے سے کھاوا جائے آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ قصل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جب لوٹیں گے تو ہندوستان کی کارباہی میں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے میں اسی کے ساتھ اپنے بھرشنوں کو ختم کرتا ہوں لیکن سبھی میرے ساتھ ایک بہت ٹھیک سے بولیں گے سبھی لوگ بولیں گے جائے ہین ارے نہیں اتنے لوگ ہیں تو آلاز جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر کے بولنا ٹھیک سے بولنا اور کہیں پر بھی مارکہ ملے گا جو ان کے ساتھ ٹوچرز ہیں یہ جاہند کرواتے ہوئے لے جائے گے خالن کرنا ہے اسٹوشن میں جاہند کروانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈس برز ائر پورٹ میں خالن کرنا ہے جاہند کروانا ہے ڈس برز کہیں پر بھی فالن ہوگا تو جاہند ہوگا ہے ایک بھر اور بولیں گے جاہند اور آواز آنی چاہیے ایسی آواز آنی جاہند کروانا ہے یہاں پر آدمی اتنا چلا سکتا ہے کہ پورا کسٹو پر اکٹا ہے تو معلوم چلنا چاہیے تو ایک آخر بار اور بولیں گے جاہند جاہند تائم کیو بس کے پاس ان کے دولائن میں کھڑا سکتا ہے بس کے پاس ان کے دولائن میں کھڑا سکتا ہے اچھا گو سامی بس کے آن کے دولائن میں کھڑا گھلتی ہوئی لائن ہے مجھو بس کے پاس بہنے کیا کہیں گے میں سب سے پہلے سی آر پی آف کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس قسم کے ٹورس جو یہ آجوجد کرتے ہیں اور بار بار یہ صرف اسی بار نہیں ہوا کشنے سال بھی اس قسم کا پروگرام جو ہے آجوجد کیا گیا تھا اس سے بچوں کی اندر کی جو ڈر ہے یہ باہر نکل جائے گا اور باہر کے دیشوں میں جو دیکھنے کا موقع ان کو ملے گا کشتور کے بچوں کو آپ کی طرف سے یہاں پہ بھارت درشن ٹور جانے کا موقع دیا جا رہا ہے تو کیا بتانا چاہیے کتنے بچوں کو آپ بھیج رہے ہیں اس بار اس سال جو ہے وہ ہم کشتور شہر کے پندرہ اسٹوڈنٹس کو بانگلور بھی یہ ہر سال بھارت سرکار اور کینڈری ریزور پولیس بلکے مانگیم سے ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب تک کشتور سے سی آرکی اف نے ہر سال ملا کر کے سو سے ادھیک بچوں کو اور دیش کے الگ الگ حصوں میں بھیجا ہے اس ورش یہ پندرہ بچے جا رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یہ دیش کی ترکتی کو دیکھیں صرف دیش کی ترکتی نہیں بلکہ دیش کی جوگرپی دیش کا اتحاس دیش کی سنسکرپی بانگلور ہمارے دکشن کا ساؤت کا سب سے بڑے شہروں میں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں سائیبر ریولوشن کا کینڈر جتنی بھی کمپیوٹر کامتی ہوئی ہے تو اس میں کینڈر میں جو ہے وہ بانگلور رہا ہے ہم ان بچوں کو بانگلور بھیج رہے ہیں وہ بانگلور شہر کے روپ میں کمپیوٹر جگت میں ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی دیکھیں ہماری تو کوشش یہ رہے گی آہ سی آر پی ایف کی طرف سے کہ ان کو ان خوشیس جو ہندوستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے وہاں گھمایا جائے یدی آہ اور کسی سے نہیں ملاقات ہوتی ہے تو ہندوستان ملاقات ہو جائے تو وہ ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑی پہنگ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بچے جیسے جا رہے ہیں اس سے بہتر بن کر کے یہ واپس آئیں گے آہ میری شک کامنا ہے اور میری سر کتن دن کا ٹور ہے ان کا یہ کوئی بارہ دن کا ٹور ہے ان کو بائی ایئر جانا ہے بائی ایئر ہی ان کو واپس آنا ہے بائی ایئر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ اپنی زندگی میں آہ آہ کے اندری رزر پولیس بل کی سہیتہ سے جیون کا وہ حصہ بھی دیکھ لیں جو عام طور پر عام لوگوں کو محصر نہیں ہوتا ہے تو سر یہ جو بچے جاریں کیا یہ پرابر سٹی کے ہیں یا دور دراز علاقے سے بھی ہیں یہ جو ہے اس میں یہ زیادہ تر دور دراز کے ہیں ان میں کئی پلمار کے ہیں کئی اس طرف سرطھل کے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے بچے stripe نے ایک ایک ہے کریں گے citron لا موسیقا موسیقا موسیقا